بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو آج ہم بات کریں گے فیس ماسک کے بارے میں آج ہم اس کی اقسام اور اس کے فوائد پر روشنی ڈالیں گے لیکن اگر آپ نے اس سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیز سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور پیس کیجئے تاکہ لیٹسٹ معلوماتی ویڈیوز کے نوٹفیکیشنز آپ تک پہنچ سکے آج ہم بات کر رہے ہیں فیس ماسک اس کے فوائد اور اقسام کے بارے میں اگر آپ سے اتمند انسان ہے تو آپ کو فیس ماسک کی بلکل بھی کوئی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کسی ایسی شخص کی دیکھ پال کر رہے ہیں جو اس وفائی مرز کا شکار ہے تب آپ کو پہننا بہت ضروری ہے فیس ماسک پہننے کے بعد کوشش کریں کہ آپ فیس ماسک کو بار بار نہ چھویں تاکہ جو جرسیم آپ کے ہاتھ پر لگے ہوئے ہیں وہ ماسک پر لگے اور اگر ماسک کو چھونا ضروری ہے تو پہلے اچھی طرح سابن سے اپنے ہاتھ دھولیں جو ماسک صرف ایک دفعہ استعمال کے قابل ہو اسے دوبارہ استعمال کرنے سے پرہیز کریں اور کوشش کریں کہ اگلی دفعہ نیا ماسک استعمال کریں ماسک چیلے سے اتارنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو ہمیشہ سر کے پچھلے حصے سے اتارنا شروع کریں نہ کہ سیدھا موں سے اور ماسک اتارنے کے بعد فورا اپنے ہاتھ سابن سے اچھی طرح دھولیں ویسے کہ مارکٹ میں بہت سارے قسم کے فیس ماسک اویلی بل ہیں لیکن آج ہم ٹاپ تھری یعنی تین قسم کے ایسے فیس ماسک کے بارے میں بات کریں گے جو آپ کو مناسب حفاظت اور جرسیم سے بچنے کے لیے مدد دے سکتے ہیں سب سے پہلے نمبر پر ہے N95 ماسک N95 ماسک وہ ماسک ہے جو آپ کو 95% حفاظت مہیا کرتا ہے اور جرسیموں سے بچنے میں آپ کی مدد کرتا ہے یہ ایک انتہائی اہم اور انتہائی فائدہ مند ماسک ہے اس سے نہ صرف آپ مٹی دھول اور بدبوبو گرہ سے بچ سکتے ہیں بلکہ ہوا میں موجود باریک سے باریک ترزرات کو بھی یہ فیلٹر آٹ کر دیتا ہے جس سے آپ کو جرسیم اور بیکٹیریا سے پاک سانس لینے کے لیے آسانی ہوتی ہے N95 ماسک مختلف سائزز میں ہوتے ہیں اور مناسب سائزز ہی آپ کو مکمل حفاظت دے سکتا ہے اور دوسرے نمبر پر ہے سرجیکل ماسک سرجیکل ماسک جو کہ اکثر آپ نے اسپطالوں میں میڈیکل سٹاف یعنی نرسز، ڈاکٹرز وغیرہ کو پہنے ہوئے دیکھا ہوگا یہ ماسک بھی جرسیم اور بیکٹیریا سے بچاؤ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور اس پر میٹل کی ایک سٹپ ہوتی ہے جو کہ ماسک پہننے کے بعد آپ ناپ پر دبا کر اس کو فکس کر دیتے ہیں اس طرح ماسک آپ کے چہرے پر مکمل فٹ آ جاتا ہے یہ ماسک آپ کو پچاس سے ساٹھ فیصد جرسیموں سے بچنے اور سانس کے ذریعے پھیلنے والی بیماریوں کے بچاؤ کے لیے مدد فرام کرتا ہے اور نمبر تین پہ ہے کپڑے سے بنا ماسک کپڑے سے بنے ماسک کا خاص کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ اس ماسک کے پہنے سے نہ تو جرسیم اور نہ ہی بیکٹیریا سے بچاؤ ممکن ہے بلکہ سانس کے ذریعے پھیلنے والی بیماریوں کو بھی نہیں روکا جا سکتا ہاں صرف اس صورت میں اس ماسک سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے جب آپ دوسری لوگوں سے کم از کم چھے فٹ کے فاصلے پر ہوں اس لیے ضروری ہے کہ آپ ہر وقت اپنے ہاتھوں کو صاف رکھیں اور سماجی فاصلہ برقرار رکھیں اور بوقت ضرورت ماسک استعمال کریں تاکہ آپ اس وبائی مرض سے بچ سکیں جی امید کرتا ہوں آج کا انفو لاغ آپ کو پسند آیا ہوگا مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے آپ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ نیکسٹ آنے والی ویڈیوز کے نوٹفیکیشنز آپ تک پہنچ سکیں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے انفو لاغ